اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہیں آج ہم جرمنی کے حوالے سے گفتو کر رہے ہیں جرمنی میں جو جاپس کے حوالے سے گفتو کریں گے جو آپ کی جس میں دلچسپی ہے اور آپ کو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں جرمنی جو یورپ کی سب سے طاقتور معاشد ہے یورپ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں اس لیے وہاں کہ وہاں آپ کو یہ پورچنٹیز زیادہ ہیں وہاں کی ویجز زیادہ ہیں اس لیے یورپ جانوالوں کی جو سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے نا چائز جو ہوتی ہے وہ جرمنی ہوتی ہے اس لیے وہاں ہر شعبہ زندگی میں ڈاویسٹری بہت زیادہ ہے یعنی تنو بہت زیادہ ہے جرمنی کی طاقتور معاشد اور ایک اندازہ اس کے جی ڈی پی سے ہوتا ہے جو فور پائنٹ فائیو نائن سٹیلینز ڈالر ہے جرمنی میں پر کیپیٹل انکم سکسٹی فائیو تاؤزن نائن نائنٹی ڈالرز ہے جو یورپین مالک میں اس کی اگر اس کی اگر اس کی اگر سٹیٹکس اٹھائے تو بہت زیادہ ہے یہ اگر اگر اس کو پاکستانی کرنسی میں تبدیل کریں تو اب ورطہ حیرت نے گم ہو جائیں گے یعنی پونے دو کروڑ روپے سالانا جی ہاں پونے دو کروڑ روپے سالانا جرمنی کی پیداوار کے جو بڑے ذرہ ہیں اس میں موٹر ویکلز ہیں اس کے پارٹس ہیں اور کیمیکل پروڈیکٹس ہیں جو یہاں سے تیار ہو کر دنیا بھر میں اس کو بھیجا جاتا ہے آلہ کوالٹی اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہ آج کی سے نہیں بلکہ ساٹھ سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کہ جرمنی نے اپنا ٹیکنالوجی میں اور اپنی کوالٹی آف پروڈیکٹ میں اپنا لوہا ملوایا ہے جرمنیم کی اگر ویزو کی بات کی جائے تو اس میں جو مختلف ٹائپس کی ویزے ہیں جس میں ٹورسٹ ویزا ہے اس میں بزنس ویزا ہے ائرپورٹ ٹرانسپورٹ ویزا ہے ٹرننگ ویزا ہے ویزا فائدہ کلچلز سپورٹس اینڈ ریلیجنس ایونٹس ہے اور ٹریڈ فیرن ایگزیبیشن ویزا ہے اور میڈیکل ٹریکمنٹ کا ویزا ہے اور سب سے زیادہ جو جہاں اپلائی کیا جاتا ہے وہ ویزٹر ویزا سب سے زیادہ اپلائی ہوتا ہے اس کے علاوہ جرمنی کا جو دوسرے نمبر پر ویزا آ رہا ہے وہ جرمنی فیملی ری یونین ویزا ہے اس کا روجان بھی زیادہ ہے کیونکہ جن کے لوگوں کے قریبی رشتہ دار عرصہ دراز سے جرمنی میں سیٹلڈ ہیں اور وہاں ان کو پی آر شپ مل چکی ہے سیڈن شپ مل چکی ہے تو ان کی انویٹیشن پر وہ ایک سال کے لیے ویزا ایشو ہوتا ہے جسے سی کٹیگری میں تصور کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جرمنی ٹیپریری ورک پرمٹ زیادہ سے زیادہ تین سال کے لیے جاری ہوتا ہے اور جی ڈی کٹیگری میں اس کو تصور کیا جاتا ہے ویزٹ ویزے کے لیے اگر آپ نوے دنوں کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کتنی رقم آپ لے کے جا سکتے ہیں تو ویزٹ ویزے میں اگر آپ نوے دنوں کے لیے جانا چاہتے ہیں یعنی تین مہینے کے لیے تو اب آپ آج کے حساب سے پاکستانی اٹھارہ ہزار روپے روزانہ کے حساب سے آپ کیلوکلیٹ کر لیں اور آپ کے پاس کم از کم ایرٹی کٹ ہونا چاہیے دیگر اخراجات کے علاوہ تقریبا پروکسیمٹی دس لاکھ روپے زیادہ راہ ہونا بھی ضروری ہے لیکن ویزٹ ویزے کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کی ٹائس زیادہ مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ پاکستان لوٹ کے واپس آئیں گے ان کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ نے وہاں صرف ہو جانا ہے کیونکہ یہی وجہ ہے کہ امیگریشن پالیسی دوہزار چوبیس تبدیل ہوئی ہے پہرحال دوسرا ہے کہ اس ویزے کی جو فیس ہے وہ اسی گیورو ہے اور ورک پرمٹ کی جو ویزا ہے وہ ڈی ویزا ڈی کٹیگری میں اس کو تصور کیا جاتا ہے اور جرمنی میں ایڈیوکیشن فری ہے اور انٹرنیشنل طلبہ و طالبات کو خصوصی سکالرشپ دیا جاتا ہے لیکن سٹیڈی ویزے کے لیے آئیٹس کا ہونا ضروری ہے بہتر بینڈز کا سیون بینڈز سکس پوائنٹ فائیو بینڈز اٹ لیسٹ ہونا چاہیے اور کیونکہ عمومن لوگ یہاں غلط فیملی کا شکار ہے کہ جرمنی میں سٹیڈی ویزے کے لیے آئیٹس کی ضرورت نہیں احسان نہیں ہے اگرچہ زبان ان کی جرمن ہے اور یہ تاثر لیا جاتا ہے کیونکہ جرمنی زبان ہے اور وہ انگلیش زبان تو ہے نہیں تو آئیٹس کی کیا ضرورت ہے نہیں میرے عزیزو جنورسٹی میں داخلے کے لیے پھر ویزے کے لیے آپ کے آئیٹس ہونا ضروری ہے لیکن ورک ویزے میں جو لوگ پروفائل جاب ہیں تو اس میں آئیٹس کی درہا ریلیکسیشن ہے لیکن اگر آپ نے کسی میں آپ میں سے کسی نے آئیٹس کیا ہوا ہے پی ٹی ایچھے بینڈز میں کر رکھا ہے تو پھر آپ یقین کریں کہ جابز کے مواقع بھی آپ کو اچھے ہو جاتے ہیں جہاں جاب ملنے کی صورت میں کم از کم سیلری جو ہے وہ پنتالیس ہزار تین سو ڈالر سالانہ ہے اور وہ تقریباً پونے دو کروڑ روپیہ سالانہ بنتی ہے بہت بڑی رقم ہے یہ پونے دو کروڑ روپیہ سالانہ اب آتے ہیں جابز پر جرمنی میں بیٹل نک پروفیشنز میں ورکرز کی کمی ہے اب آپ پوچھیں گے بیٹل نک پروفیشنز کون سے ہیں تو اس میں ہیلتھ کیر سیکٹرز ہیں میں نرسز ہیں ڈاکٹرز ہیں بزرگ ہیں یعنی عمر رسیدہ اور معذور افراد کی دیکھ بال جیسے شعبے موجود ہیں جہاں جابز کی اویلبلیٹی موجود ہے اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں سکل ٹریڈ میں ویلڈرز ہیں الیکٹریشن ہیں میکینکس بغیرہ کی بھی ضرورت ہے آئی ٹی کے شعبے میں سے تعلق رکھنے والا ہر ہنرمہ دے انسان تعمیراتی شعبے میں میسن اینٹی یا پتھر فکس کرنے والا تعمیراتی مشنری اپریٹ کرنے والا اور اسی طرح ہسپیٹیلٹی سٹاف میں شیف ہے کوک ہے ہوتل مینجمنٹ ہے ہوتل سٹاف وغیرہ بھی بٹل نک کے پروفیشنز میں تصور کیا جاتا ہے اگر آپ جرمنی کی امیگریشن میں دلچسپی رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی قابلیت اور پیشے کو چک کر لیں کہ جرمنی میں آپ کے لیے کون سے ملوکے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس بھی پروفریشنل ٹیم موجود ہے جو آپ کا ایزیو میں جرمن سٹائل کے تحت تیار کرتی ہے اور وہ آپ کی جاب تراش بھی کرتے ہیں اور جاب آفر سے لے کے انٹرویو کی تیاری اور ویزے کے حصول تک آپ کے ڈاکومنٹس کی تیاری میں مددگار ہوتے ہیں آپ میرے نمبر 0304517755 جو میرا ویڈسپ نمبر ہے اس کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ خود بھی کوشش کرنا چاہیں تو آپ خود بھی جرمنی کی مختلف ویب شائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا دکھا بھی دیتا ہوں جی اب یہ دیکھئے کہ یہ جرمنی کی اپنی فیڈل گارمنٹ کی ویب شائٹ ہے جس پہ جاب لسٹنگ موجود ہے اور آپ یہ چیک کریں اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ انجنیرس کی جاب ہے سپلائی انجنیرین کی اورکیٹیکٹ کی انجنیرس پاور انجنیرین انجنیرین سپلائی انجنیرین تیکنیشنز سپلائی انجنیرین اور سیلز من کی یہ جاب ہے اور اس طرح ہیلت کیر سیکٹر میں بھی جاب موجود ہے اور اب اگنے صفحے پہ اگل جاتے ہیں تو پھر دیکھی گا یہ میٹل ورکر کسٹرکشن ٹیکنالوجی میں اور کار پینٹر اور اس طرح میکرو ٹائنکس ویکل پینٹر اور اس طرح میڈیا ٹیکنالوجسٹ اور اس طرح بیٹریشنز اور اس طرح دوسری جابز بیش شمار الیکٹرونکس ٹیکنیشن اور فیٹرز ہیں ماسٹر الیکٹریشنز ہیں اور اس طرح آپ یہ دیکھتے جائیں پلانٹ پیکنکس ہیں اس طرح بیش شمار جابز ہیں اور اس پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا اپلائی کرنے کا ایک تک کار بھی ہے نرس سپیشلسٹ ہیں گے ہیلتھ کےر سیکٹر میں اور اس طرح آپ دیکھیں کہ یہاں ریسکیو ریسسٹنٹ ہیں جب میں آپ کو جرمنی کی جانے کی ترقی دے رہا ہوں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جرمنی کی مضبوط معاشیت آپ کا روشن مستقبل اور شاندار کیریئر بہترین تنخائیں اور سکلڈ ایمیگرینٹ جو ٹیکٹیکل سکلڈ ایمیگرینٹ ہیں ریاست کی طرف سے ان کی حوصلہ افضائی بھی کی جاتی ہے اور اسی طرح جرمنی ایمیگریشن پالیسیز میں دوہزار چوبیس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں جو ایمیگریشن میں دلچسپی لینے والوں کے لیے اہمیت کی حامل ہیں وہ جانے کہ وہاں میرٹس اور ڈی میرٹس کیا ان سے ہیں اس پالیسیز میں آپ کے لیے کیا فائدہ میں ہو سکتے ہیں اور کیا نقصان ہیں یہ پالیسی اس لیے بھی وضع کی گئی اس کو نافذ کیا گیا کیونکہ جرمنی میں ایمیگریشن لینے والوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے دوہزار بائیس میں پہران ہوں گے کہ سات لاکھ پن تالیس ہزار افراد نے یہاں ایمیگریشن لی دوہزار بائیس میں اور اس لیے کاب بینہ نے ایمیگریشن کی واضح پالیسی کو احمد درامت کروا دیا ہے ایک وہ نئی پالیسی کیا ہے اس میں آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور اس میں ڈرسٹک چینجز کیون کون سی بڑی چینجز آئی ہیں اس پر ہم الہدہ ویلاک کریں گے کیونکہ میں جب گفتگو کرتا ہوں تو ویلاک کی توالت کے پیش نظر آپ لوگ جو ہے پھر بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ میرے ساتھ جڑی رہیے میرے ویلاک کا انتظار کیجئے اور وہ میری ایمیگریشن پالیسیز جرمنی کی دوہزار چوبیس کے بارے میں ہوگی اور اس کے علاوہ میں نے ہمیشہ آپ کو کوشش یہ کی کہ جو سچ ہو آپ تک بتایا جائے آپ کو انفرمیشن دی جائے اس میں کوئی میں آپ کو مبالغہ آ رہی یا آپ کو خوش کرنے کے لیے یا محض ویوز لینے کے لیے کبھی میں نے آپ کو بٹرے نہیں کیا نہ ہی میں نے دھوکھا دیا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بہتر معلومات جو مجھے پاس ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے کمیٹس بھی مجھے دیجئے گا اور مجھ سے جو رابطہ کرنا چاہے وہ میرے دیئے ہوئے نیچے دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتا ہے اجازت نئے ویلاگ میں تک اجازت بس موسیقی 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 موسیقی